اسلام علیکم آپ دیکھ رہے پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازی اکرم پروگرام میں میرے ساتھ ہیں سمی ابراہیم اور سعید کازی ناظرین دفاع پاکستان کاؤنسل کا لانگ مارٹ اسلام آباد کے جانب روان دوا ہے لانگ مارٹ کے شروع کا پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے رحمان ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ کالنم تنظیموں کے لوگ انہیں امتحان میں نہ ڈالیں اسلام آباد آنے پر انہیں گرفتار کر کے سرکاری مہمان بنا لیا جائے گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس لانگ مارٹ سے نیٹو سپلائی دوبارہ سے بند ہو جائے گی کیا اس سے حکومت کو کوئی فرق پڑھنے والا ہے اور اگر یہ لانگ مارٹ واقعی اتنا موثر ثابت ہوگا تو تحریک انصاف اور مسلم لگ نون اس کا حصہ کیوں نہیں بنی جبکہ یہ دونوں سیاسی جماعتیں بھی نیٹو سپلائی کی بحالی کے خلاف ہیں اس پر بات کریں گے سوال بھی ہمارا آج اسی سے جڑا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دفاع پاکستان کاؤنسل کا جو لانگ مارٹ کیا جا رہا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اس پر اپنی رائے دیجئے ایمیل کیجئے سیمیس کیجئے یا ٹیلیفون کال کے ذریعے ہم بھئی اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور یہاں پر میں ایک بریک لوں گی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کائی صاحب اور سمجھ صاحب سے آج کے سائز ان کی خبریں آپ سے شیئر کریں گے ٹیک ای بریک ٹیک ای بریک کے بعد خوش آمالید آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے ہمارے پاس اور بہت سے خبریں سب سے پہلے کائی صاحب سے خبریں لیتے ہیں آج کی تھی کائی صاحب شازیہ سب سے پہلے تو میں بات کرنا چاہوں گا کہ کراچی میں دو سو تین بیلڈنگز کو ان کی ایک باڈی نے ڈینجرس قرار دیا اور یہ جو مون سونار ہے اور یہ جو بارش ہو رہی اس میں ان میں ہزاروں لوگ رہ رہے ہیں اور چونکہ جو متبادل نظام کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے اور وہ لوگ وہاں پہ موو نہیں کر رہے تو یہ ایک کسی بڑے آدسے کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے بعد بات کریں گے شازیہ کے یو ایس امریکہ پاکستان اور افغانستان نے دوبارہ سے یہ کہا ہے کہ طالبان ہمارے ساتھ گفتگو کریں اچھا اب میں اس اینگل کو ایمفیسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ وہ آج گفتگو کریں تو ہم نے لڑے کیوں ہم سے ان سے یہ جو یہاں پہ بے شمار قتل و غارت گریب پیسے اور وسائل برباد ہوئے میں امریکہ کی خبر سمجھ صاحب دے رہے تھے نا اگلے دن کے اتنے لوگ کمبیٹ میں امریکی فوجی نہیں مرے جتنے خودکشیاں کر گئے ہیں بلکہ منٹل پریشر تو یہ کس لیے ڈراما رچایا گیا تھا سارا آج پھر وہ بات کرنے کا یہی مطلب ہے آئیں اور ہمارے ساتھ پاور شیئرنگ کریں تو اس کا مضلب ہے امریکہ کا طالبان سے کوئی ایشو نہیں تھا کوئی کھیل اور تھا اس پر بات کریں گے پھر ایک اور خبر ہے یوکے کا ایک پریشر آ رہا ہے جس حوالے سے رحمان ملک صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا کہ ہم ڈیتھ پنلٹی یا سزائے موت ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں خبر یہ آئی ہے کہ یہ ختم اس لیے یوکے کروا رہا ہے کہ اسے کوئی یومن رائٹس کا ایشو نہیں ہے اس کے لیے نہیں خیر سے ہمارے جو لوگ اس کو ختم کرانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے وہ ایشو یہ ہے کہ وہاں بہت سے جو ایلیگل ایمیگرنٹس رہے ہیں ان کو وہ ڈیپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایجو کا ایک قانون ہے جس کی موجودگی میں وہ انہیں نہیں کر سکتے ایسے ملک میں جہاں کیپیٹل پنشمنٹ یا سزائے موت دی جاتی ہو تو اس لیے اس پر تمدیل کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں اور بھی باتیں ہیں کہ ان کی ریوائیو کر دی جائے گی نیشنیلٹی رحمان ملک صاحب کی وہ سمی صاحب بتا رہے تھے کہ ویسے بھی شاید ہو سکتی ہے مگر ایک کہانی یہ بھی ہے اور پھر ایک اور خبر ہے تو چھوٹی سی مگر بڑی بہت بڑی خبر ہے ایک مسلمان خاتون کا نکاب نوچ لیا یوکے میں ایک شخص نے اور اسے مجموعی طور پر جو چھے مینے تو وہ جیل میں رہے گا اچھا اور اٹھارہ مینے تک وہ کمیونٹی سرویس اور عذابوں میں مبتلا رہے گا تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا دو دن پہلے سمی صاحب خبر دے رہے تھے کہ ہماری بچیاں جہاں پر لٹتی ہیں ریپ ہوتی ہیں اور پھر جب تمام جو بالا حکام ہیں اور جو لوگ ہیں ان کو انصاف نہیں ملنے دیتے تھے وہ کچھ کشی کر لیتے ہیں اور اس ملک میں ہم روز انہیں تنقید بھی کرتے ہیں کرنی بھی چاہیے مگر دیکھئے کہ نکاب نوچہ اور چھے مینے کے لیے ان کو ریلی کے حوالے سے تو وہ میں سارا اس پر سرچ کر رہا تھا تو جو میں نے خبر نکالی ہے وہ بی بی سی میں ایک مضمون چپایا محمد حنیف صاحب کا جس میں انہوں نے ایک چیز کو ہائی لیٹ کیا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہمیں اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہا ہے مذہبی انتعا پسندی کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ شاید زیاہ الحق اگر کسی انسان کا نام ہوتا تو ہم بھول گئے ہوتے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی سوچ یا فکر یا یوں کہیے کہ کسی ایسی وبا کا نام ہے جو ہمارے خون میں سرائیت کر چکی ہے تو اس کا آج تجزیہ تھوڑا کریں گے کہ کس طرح یہ ہمارے مختلف جو پپکے میں کس طرح سے یہ چیز اثر انداز ہوئی ہے اور دوسرا سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی ملتان پہنچے بڑا استقبال ہوا لیکن وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں سرائی کی صوبے کی تحریک کا آغاز کر رہا ہوں تو لگ ایسے رائے کہ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں جو اپنی انتخابی مہم ہے اس کا بقاعدہ آغاز کیا ہے اور اس میں صوبہ جو بنانے کا عمل ہے جنوبی پنجاب کو اس کو اہمیت دی جاری ہے اور پھر آخر میں چرچہ کریں گے پروفیسر وارس میر کا جو میرے استاد بھی تھے اور صحافی بھی پچیس سال قبل ان کا انتقال ہوا تھا تو اب اس طرح کے صحافی اور اس طرح کے استاد کہاں سے لے کے آئیں ان کی زندگی پر نظر کالیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج دفاع پاکستان کاؤنسل کا جو لانگ مارچ ہے اسلامباد کی جانی برہوان دوا ہے آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کی باہر جا کے انہوں نے دھرنا بھی دینا ہے کس قسم کے نتائج نکل سکتے ہیں اس لانگ مارچ کے یہ جانے کے لیے ہمارس ساتھ موجود ہیں حافظ محمد صحیح صاحب بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک موسر ثابت ہو سکتا ہے آپ کا لانگ مارچ کل صبح سے آپ لوگ چلے ہوئے ہیں آپ کو روکنے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں آپ کس قسم کے نتائج کیوں امید کر رہے ہیں ہم یہ سمجھ جائیں جی کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بہت شاندار دور رس اور ملک کے مفاد میں یہ تاثرات ہوں گے کیونکہ یہ اس وقت اہم ترین مسئلے کے اوپر یہ لانگ مارچ کیا جا رہا ہے کہ جب سے یہ سپلائی بحال کی گئی ہے ساتھ ہی ڈرون حملے جو ہیں وہ اس میں تیزی آ گئی ہے اور لوگ بہت اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں سیاستدانوں نے چند بیانات جو ہیں اس حوالے سے دیئے لیکن افسوسناک بات ہے کہ ہمارے خطے کے جتنے مسائل ہیں ان سب کی بنیاد اس خطے میں امریکہ اور اتحادیوں کی موجودگی اور مسلسل یعنی ڈرون حملوں کا بڑھنا اور پھر اس کے نتیجے میں خودکش حملوں کا ملک میں پھیلنا یعنی اس مسئیبت میں اور ان مشکلات میں جب بجلی نہیں مل رہی جب دیگر مسائل ہیں تو اس وقت ہم پر جو مسئیبت دھائی جا رہی ہے اس پر لانگ مارچ منظم کیا گیا ہے اور الحمدللہ کم سے ہم اس کے بہت شاندار نتائج دیکھ رہے ہیں ایک قومی اکجیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم جب اسلام آباد پہنچیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم عوامی رائے ان کے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے جس کے اندر عوام نے اتنے بڑے جوش و خروش کا اچھا حافظ صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہی صبح یہاں پر دریائے چناب کے پل ہے اس پر واقعہ ہوا جس میں فائرنگ ہوئی ہے ساتھ سیکیورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے ہیں کچھ اس پر تفسرہ کیجئے گا کہ یہ جو آپ کی ریلی جا رہی ہے اس سے اس کا کوئی تعلق تو نہیں ہے کوئی اس کو کامیاب یا ناکام بنانے کی کوئی سازش کی بھو تو آپ کو نظر نہیں آ رہی بلکل میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پر امن ریلی جو جا رہی ہے اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے اور یہ تخریب کاری کا خوفناک واقعہ ہے اور ایسے واقعات پاکستان میں مسلسل ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت تخریب کاروں کا ایک ایسا سلسلہ قائم ہو چکا ہے جو ہمارے لیے ایک درد سر بنا ہوا ہے تو میں تو بالکل صاف طور پر سمجھتا ہوں کہ پر امن ریلی کو خراب کرنے کے لیے اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ایسا واقعہ ہوئے ہیں حافظ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے آپ نے کہا کہ تخریب کار اس ملک میں ایکٹیو ہیں کون ان کی پشت پنائی کر رہے ہیں بھائی اس وقت بیرونی ایجنسیاں اور بیرونی طاقتیں پاکستان کے اندر اس وقت اس قدر ملوث ہو چکی ہیں خاص طور پر انڈیا کی راہ اس قسم کی حرکتیں کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ملے ہوئے مساد کے ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ اس وقت یہ سب اکٹے ہو چکے ہیں اور انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت خوفنا سادشیں کر رکھی ہیں اور پاکستان کے اہلکار خصوصاً فوجی فوجیوں کے خلاف جو اس وقت حملے ہو رہے ہیں اس میں بجا طور کے اوپر یہ فرمائے آفیس صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہیں پی ٹی آئی بھی ہے اس کے بعد جماعت سلامی بھی ہے تو آئندہ چل کے کیا ان کے ساتھ آپ الیکٹر الائنس بھی بنائیں گے اور کوئی ایسی بات بھی ہے کہ آئندہ آپ کا ایک سیاسی پلیٹ فارم بھی ایک ہی ہو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ فیلحال تو ہم ایک ایجنڈے پر یعنی دفاع پاکستان کے مسئلے پر اکٹھے ہوئے ہیں تو کل کیا ہوتا ہے اور کیا حالات بنتے ہیں تو اس کے متعلق ضرور دیکھیں گے لیکن فیلحال ہمارا ایجنڈہ جو ہے وہ صرف پاکستان کے دفاع کا مسئلہ اور بیرونی مداخل کو ختم کرنے کا معاملہ ہے اچھا حافظ صاحب آپ اسلام آباد جا رہے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ایف نائن پارک میں جائیں اور میں پڑھ رہا تھا مولانا سمیو الحق کا بیان کہ ڈی چوک جو ہے اس کو ہم تحریر سکوئر بنا دیں گے کیا کچھ پیشرفت ہوئی ہے یہ کافلہ کہاں جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے جائے گا ایف نائن میں جائے گا یا آپ ڈی چوک میں جائیں گے نہیں ہم انشاءاللہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے کیونکہ اسی کا فائدہ ہے اسی کی اہمیت ہے اور یہ کافلہ جو ہے اسی لئے اسلام آباد کی طرف لے جائے جا رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اپنی بات کریں اگر آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے جائیں گے تو جو وفاقی وزیر داخل ہیں ان کا یہ اعلان ہے کہ جو وہ زون ہے ریڈ زون جسے کہتے ہیں اس میں کسی کو جانے نہیں دیا جائے گا تو پھر کیا حکومت سے کنفرنٹریشن ہوگی آپ کی وہاں پر اس جگہ پہنچنے کے لئے ہم کنفرنٹریشن نہیں کریں گے ہم پور امن احتجاج کر رہے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس پور امن یعنی لانگ مارچ کو ہمیں خامخواہ ڈی ٹریک نہیں کیا جائے گا کیونکہ ہمارا مقصد پارلیمنٹ کے سامنے بات کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم اسی کی طرف جائیں گے اچھا ایک میں آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا مسلم لیگ نواز سے بھی آپ کا رابطہ ہے وہ بھی آپ کو احتجاج میں جوائن کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے نہیں ہم نے رابطہ تو سب سے کیا ہے لیکن مسلم لیگ نون نے اور تحریک انصاف نے باقیدہ کوئی ایسا جواب نہیں دیا لیکن ہم نے رابطہ پورا کیا ہے ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ حافظ محمد سعید صاحب آپ کا اسلام بات کی جانے بلانگ مارچ روا دوا اچھا تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کا بھی اسی بات پڑھتا کہ ریٹو سپلائی کی بہال ہی نہیں ہونی چاہیے تو انہیں بھی اس احتجاج میں شامل ہونا چاہیے تھا پھر دیکھیں اس میں جو تحریک انصاف کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعہ کو جب شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ تھے تو قائش صاحب انہوں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارا احتجاج جو انہوں نے گجرہ مالا کا کیا ہو تو اس پر بھی وہ بڑے اپولو جائٹک سے تھے ایک طرح سے کہ یہ پہلے سے اناؤنس تھا مہنگائی کے خلاف تھا لوڈ ٹیڈنگ کے خلاف تھا تو کیونکہ یہ نیٹو سپلائی کا معاملہ بھی آ گیا تو اس لیے ہم اس کے ساتھ بھی جڑیں گے شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارج رہے ہیں جو باریکیاں ہیں اس کو پوری طرح سمجھتے ہیں تو امریکہ کے خلاف اگر کسی احتجاج میں آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے خاصہ وہ اس پہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف کے رانو میں انعام اللہ نیازی تحریک انصاف بھی اس بات پر خفا نظر آئے کہ نیٹو سپلائی کی بحالی نہیں ہونی چاہیے تو اب جد دفاع پاکستان کاؤنسل نے آپ کو بھی دعوت دی تھی مسلم لگنون کو بھی دعوت دی تھی تحریک پاکستان کو باقاعدہ طور پر بھرپور طریقے سے اس میں شمولت اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی لانگ مارچ میں دیکھیں جی لانگ مارچ ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے اپنی پارٹیوں کو ان کا اتحاد ہے اور ان کا الائنس ہے لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ تحریک انصاف بڑی کلیر ہے اس بات پہ کہ یہ جو نیٹو سپلائی کا کھولنا اور یہ جو حالات اس حکومت نے قائم کی ہے ان کے خلاف تحریک انصاف کسی قسم کی کوئی ہیزٹیشن میں یا سوچ سمجھ کے یا کسی قسم کی فیصلوں کی بات نہیں ہے امریکہ کی ان پالیسیوں کے خلاف تحریک انصاف بلکل کلیر ہے اور کسی قسم کی اس میں ہیزٹیشن اور کوئی اس میں پالوجیٹی یا کسی قسم کے رویے کی بات نہیں ہے سمی صاحب بڑے اچھے اچھا میں ایک آپ سے یہاں پہ یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ مسلم لیگ نون پر یہ اتراز لگایا ہے کہ یہ فرنڈلی آپوزیشن ہے اگر یہ ریل آپوزیشن ہوتی تو پارلیمنٹ سے باہر نکل آتی تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب دفاع کانسل پاکستان نے ایک ریل اتجاع شروع کیا ہے ایک لانگ مارچ شروع کیا ہے تو بلکل اسی طرح ہمیں تحریک انصاف اس کا حصہ بنتی نظر نہیں آ رہی لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اکابرین تنقید کرتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہم نے تو ان سے کافی عام سے پہلے کا مارچ کیا فیصلہ کیا سنامی مارچ کیا ہوا ہے اور یہ ہو سکتا ہے ہماری تھوڑی ریزرویشن جو کچھ لوگوں پر یا کچھ اپنا جماعتوں پر لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا کوئی سٹانس کلیر نہیں ہے ہمارا سٹانس بہت کلیر ہے اور اس مسئلے پہ ہم چاہتے ہیں اچھا ایک میں آخری شازیہ اگر مجھے اجازت میں جی میں ایک آخری آپ سے یہ میری طرف سے آخری سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تحریک انصاف بھی کوئی باقاعدہ ایجیٹیشن کا منصوبہ بنا رہی ہے اس حوالے سے بالکل اور ہر جگہ پہ ہر اپنا یہ ریلی میں اور ہر جگہ پہ یہاں بھی عمران صاحب خطاب کر رہے ہیں اور لوگوں سے اس بات کی کمٹمنٹ لے رہے ہیں کہ آپ لوگ لانگ مارچ کیلی سنامی مارچ کیلی تیار رہے ہیں اور ہم اس چیز کو بغیدہ دور لوگوں کو بلڈ اپ کر رہے ہیں اور یہ جو صورتحال ہے نا جو ملک کے بارے میں میں سمجھا ہوں یہ کہ جو نیٹو سپلائی کا یا یہ محایدے ہو رہے ہیں یا یہ جو سپریم کورٹ پر حملے کی بات ہو رہی ہے یا یہ جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں اس کے لیے پوری طرح سپریم کورٹ کے ساتھ اور نیٹو سپلائی کے خلاف تحریک انصاف اپنے پوائنٹ پر بہت کلیر ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی بہت شکریہ انام اللہ نیازی صاحب دفاع پاکستان کاؤنسل کا لانگ بائٹ ہے ہمارا بھی پوائنٹ آف یو سامنے آیا نیٹو سپلائی کے حوالے سے لیکن اگر مجموعی طور پر آپ سیاست دیکھیں تو یہ سیاست تمام ان اشوز سے دور کھیلتی نظر آتی ہے جس طرح بھی ہم باتیں بھی کریں گے بلڈگیں یہاں کی گر رہی ہیں اور بڑے مسائل ہیں تو جب آپ کی پولیٹیکل الیٹ یا پولیٹیکل جو بھی رولرز آپ کے لیڈر ہیں جب وہ ان اشوز کو ایڈریس نہیں کر سکتے تو کچھ تو ہے کہ جو بیچنا ہے تو آپ کا مطلب لانگ مارچ بس سیاست چمکائی جاری ہے کچھ تو ہے کچھ تو ہے اب الیکشن بھی آ رہا ہے آگے اچھا اب نیٹو سپلائی کا معاملہ پاکستان کے اکمران جس طریقے سے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں میرے خیال میں ویکی لیکس کے بعد یہ کوئی ڈکی چکی بھی بات نہیں ہے بڑا سب سروینٹس ہمارا رول ہوتا ہے اور اب بھی ایسا ہی تھا ہاں مگر ساتھ مینے ہم نے روکا اس کو وہ بھی جو ہماری انٹرنل جو اشوز تھے اس کی وجہ سے لیکن بات یہ ہے کہ جتنی سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ جتنی اب وہ تو کھول نہیں تھا اب کیا کریں وہ بیٹھ ایک الہت چالیس ہزار فوج ان کی بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے جو اصل باتیں منوانی تھی وہ نہیں منوائیں نہ ڈرون پہ کوئی بات منوائی نہ انکرجل پہ کوئی بات منوائی مگر جتنی سیاست ہو رہی ہے اس میں سے جو تکلیف دے بات یہ ہے کہ لوگوں کے جو ہارڈ کور ایشوز ہیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی کنکریٹ پروگرام کوئی کنکریٹ پروگرام نیٹرو بند کر دو نیٹرو کھول دو یہ جنرل دیکھتے ہیں کی لانگ مارچ پر اس کے نتائج کا نکلتے ہیں وقت تو ایک بریک اپ بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ کی لائف کالز بھی لیں گے کچھ مزید خبروں پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ملتان سے فاخر الدین حلاؤ اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی جی مجھے سبی امرائیم صاحب سے بات کر رہی ہیں جی کیجئے جی میں پہلے سبی صاحب کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ وہ کمار سبی جنوبی من صاحب کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ہمیں بات کرتے ہیں کل سابق وزیراعظم یوسف ازاگلانی کو ملتان میں ایک بہت شاندار ویلکم کیا گیا ہے انتہائی بہت بڑا یہ بہت بڑے خطے کا ایک بسلہ ہے بہت بڑے خطے کا ایک محرومی کا مسئلہ ہے لیکن کسی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا ہم نے خانے وال سے لے کے ملتان تک ان کو تقریباً شاہد سات گھنٹے میں جو کہ ہاں پڑ آر کی ڈرائیو ہے سات گھنٹے میں ملتان لے ہیں یہ خطہ بہت بڑی محرومی کا شکار ہے میں کاریس صاحب کی بھی قدر کرتا ہوں کامریڈ ہیں میں ان کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں لیکن سمی ابراہیم صاحب نوٹ رکھتے ہیں ہمیں اور میں ہمیشہ ان کا اپریشیٹ کرتا ہوں یہ خدا کے لیے ملتا ادھر اس خطے کو لوگوں کو کیوں نہیں دکھا رہے دفاع پاکستان دکھایا جا رہا ہے وہ الگ چیز ہے یہ اس خطے کا اپنا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کو دکھائیں سر بہت مہربانی بہت شکریہ فخر الدین آپ کا دیکھیں یہ بات انہوں نے صحیح کہی اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ دفاع کانسل پاکستان کا جو جلسہ جلوس ہے اس کو جتنی پذیرائی پاکستان کے میڈیا نے دی ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے میں کل دیکھ رہا تھا کہ یوسف عزا گلانی کا بے اپنا آج تک باہل ہوا یعنی جو میڈیا نے پکچر پینٹ کی ہے اور جو ہمارے انیلسٹ بتاتے ہیں آکے کہ جس طرح پیپس پالٹی ختم ہو گئی ہے یا اس کی پپولیرٹی کم ہو گئی ہے اور ویسے بھی لوڈ شیڈنگ ہے مسائل بھی بہت ہیں ایک یہ کومن سنس کی بات لگتی ہے اگر کوئی یہ کہے تو لیکن کل جو کائی صاحب جو میں دیکھ رہا تھا جو جلوس تھا یوسف عزا گلانی کا بہت بڑا جلوس تھا اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات جو کہی جس کی وجہ سے میں نے آج یہ خبر بھی بنائی سیلیکٹ کی اس کو انہوں نے کہا کہ میں سرائیکی صوبے کی باقاعدہ جنوبی پنجاب کا جو صوبہ ہے اس کی تحریک کا رامہ سے قادر پر رامہ سے اس کا آغاز کر رہا ہوں تو یہ پیپس پارٹی نے جو ایک اعلان کیا تھا اب لگتا یہ ہے کہ جو سابق وزیراعظم ہیں یوسف عزا جلانی ان کی جو ذمہ داریاں ہیں پیپس پارٹی نے پنجاب میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے جو تحریک ہے اس کے وہ شاید اس میں عوامی رائیامہ کو بھی موبیلائز کریں گے اور اس کے ساتھ دوسری جماعتوں سے بھی بات کریں گے تو لگ یہ رہا ہے کہ میں پہلی بات تو یہ کہتا ہوں جو صاحب فقر الدین صاحب نے کیا تھا بھئی ہم تو انکنیشنلی سپورٹ کرتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے اور ہر کسی کو جو حق دیا جائے مگر میرے پھر سوال وہی ہے یہ صوبوں کی طرف لے جاتے ہیں نیٹو سپلائی کی طرف لے جاتے ہیں ایک تحریک چلائیں کہ ملتان میں کوئی آدمی رات کو بھوکھا نہیں سوئے گا وہاں پہ ہسپتال ایسی ہوں گے کہ کوئی بے علاج نہیں مرے گا اور وہ جو ملتان میں مر رہے ہیں یہاں لور میں بھی مر رہے ہیں ہر جگہ پہ مر رہے ہیں صرف بات یہ ہے کہ آپ بیویر رہے ہیں ان سیاست دانوں سے کہ جو ریال ایشیو سے ہٹ کے آپ کو ادھر لگا رہے ہیں آپ کے سارے مطالبے ٹھیک ہیں آپ کا صوبہ بننا چاہیے ہم اس کے لیے مرنے اور کٹنے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن یہ آپ سے واردات کر رہے ہیں یہ کبھی صوبوں کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی نیٹوں کے پیچھے چھپتے ہیں جو ان کی تاریخی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے غربت الیمنیٹ کریں یہاں پہ کشاری لے کریں صوبہ بنانے کے لیے مرنے اور کٹنے کی ضرورت نہیں ہے کائے صاحب پنجاب اسمبلی ایک قراردات پاس کر چکی ہے اور اب ایک کمیشن بن گیا تو یہ آئین اور قانون کا معاملہ ہے اس میں کوئی ایسے مرنے کٹنے والی بات نہیں لیکن ایک پاتھ میں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں بڑا بڑا جلسہ تھا یوسف عزاگلانی صاحب کا اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایک جو بات میں سمجھتا ہوں جو قابل اعتراض تھی جو تمام ٹیلیویزن نے دکھائی کہ وہ جو جلسے کی بجلی تھی نا وہ کنڈے لگا کے لی گئی اب یہ جو ایک آئین یہ تو وہ کنڈے ہیں جو آپ کو نظر آگے جو سیاستدانوں نے اس ملک کے خزانے کو کنڈے لگا رکھے ہیں وہ آپ کو کیونے نظر آگے ہیں اس کو اکنالیج کرنا چاہیے یہ مسلم لگ نون کے جلسوں میں بھی اکثر ہوا یہ بات نہیں کہ صرف گلانی صاحب کا ملک نے دکھایا ہے میں اس اپروچ کی بات کر رہا ہوں بہت نان ایشوز کے ڈگر پہ سیاست چل پڑی ہے ہر نان ایشوز پہ سیاست چل پڑی ہے آپ میرے خیال میں لائن پہ ہیں خاجر صادر رفیق ہمارے ساتھ لائن ہے لائن پہ ہے مسلم لگ نون کے رانو میں خاجر صاحب کل گلانی صاحب کا بڑا استقبال کیا گیا ملتان وہ پہنچے لیکن جو جلسے کی بجلی تھی وہ کنڈے ڈال کر لی گئی تھی گزارش یہ ہے جی کہ میں نے بھی یہ سنا ہے یہاں پہ بات آپ لو کر رہے ہیں یوسر رضا گلانی صاحب کی سیاست سے ہمیں اختلاف بھی بہت شدید ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ان کے چار سالہ دور میں پاکستان پیچھے گیا ہے پھر عدالت کے ساتھ جو ان کا اور ان کی حکومت کا روئیہ تھا وہ بھی نہائیت تکلیف دے رہا ہے اب دو طریقے ہیں ایک تو میں مخالفت بڑا ہے مخالفت کروں کیونکہ کنڈے جو ہیں وہ آپ دکھا رہے ہیں تو اب میں کہوں کہ یہ گلانی صاحب نے لگوائے ہوں گے میں تو یہ کام نہیں کروں گا جی مجھے ذاتی طور پر اس بات کا پتہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز کے پروگراموں میں بدقسمتی سے پولٹیکلی ہمارے جو پولٹیکل پارٹیز کے کارکون ہیں زیادہ ایجوکیٹ نہیں ہیں اور مقامی روگ ایسی کاروائیاں کرتے ہیں جو پوری جماعت اور قیادت کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہیں تو یہ بہت بری بات ہے ایسی حرکت کرنی نہیں چاہیے لیکن میرا نہیں شہال کہ کوئی اس طرح کے کام کرواتا ہے اور مجھے لگ بھی یہ گلی ملے کے جلسہ رہا ہے کوئی یہ بڑا کوئی ارگنائز جلسہ نہیں ہے خاجہ صاحب آپ تنقید کر بھی کیسے سکتے ہیں مسلم لگنون کے جلسوں میں خود ہم اکثر ایسا دیکھتے رہے ہیں اسی لئے آپ تنقید کیسے گئے ہیں میں صبح صبح میں سویا ہوا تھا اٹھا کے میرا ضرورت نہیں ہے میں آپ کو پرمیٹ نہیں کروں گا اس بات پہ اور آپ اور صرف نہیں آپ کو تو میں نہیں جانتا آپ قوم صاحبہ بول رہی ہیں لیکن لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں میں کوئی نئے آدمی نہیں ہوں اور میں سیدھی بات کرتا ہوں اور میں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے اور مربانی کر کے ٹاونٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے اس کو تبدیل کیجئے ٹاونٹ نہیں ایک ریالکی کار میں نے تو آپ کو نہیں رکمیس کی خاجہ صاحب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا اس کا مطرمہ میرے ساتھ بات ہے بہت بری بات ہے خاجہ صاحب جو ملتان کا زمنی الیکشن ہے سوال بھائی ایک مند میں رکی ہے آپ لوگ کچھ اور کہہ کے ٹی وی پروگرام میں بلاتے ہیں آپ کے پروڈیوسر رہتا ہے جی سیاست سے بات کرنی ہے اب آپ یوشر رضا گلانی صاحب کی ہلکے کی گلی کے جلسے ہم سیاستی کی بات کرنا چاہ رہے ہیں خاجہ صاحب آپ کو عدد پڑ گیا لوگوں کی بیستی کرنے کی ٹی وی پہ گلا کے نہیں بالکو یہ کوئی بات نہیں خاجہ صاحب کوئی بیستی نہیں بہت شکریہ خاجہ صاحب بہت شکریہ آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ کا امیدوار ہے یوسف رضا گلانی کے صاحب زادے کے مقابلے میں وہ ایک ازاد امیدوار کو آپ نے اس کی حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی ورکر یا کوئی عددار ایسا وہاں پر نہیں تھا جو یہ الیکشن لڑ سکتا دیکھئے بڑا ریز ایمل کوئسٹن ہے یہ پولٹیکل بات تھا جو آپ کو ڈائسیکشن کرنی چاہیے اور آپ نے بالکل ٹھیک کیا اور آپ نے صحیح جگہ پر ہاتھ رکھا برادر بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہاں پہ کوئی مضبوط امیدوار نہیں تھا ہمارے پاس جو آدمی تھا کوئی بچہ صاحب تھے انہوں نے ہماری پارٹی کو نئے نئے جوائن کیا تھا ہماری اسیسمنٹ یہ تھی کہ اگر ہم ان کو ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ ہمارے ٹکٹ کے ساتھ الیکشن ہار سکتے ہیں اور اگر وہ الیکشن ہار جاتے تو اس کے بعد جو مسلم لیگ نون ہے اس کو اس سے زک پہنچتی اس لئے ہم نے وہاں پہ میری اطلاع کے مطابق ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار کی مدد کا فیصلہ کیا کیونکہ ہمارے پاس اپنی جماعت کے اندر کوئی الیکٹیبل موجود نہیں تھا اس لئے میں بالکل میں نے سچ سے آپ کو درست جواب دیا ہے اپنی دانست میں ایک اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یوسف عزا گلانی صاحب نے یہ وہاں پر جا کے اعلان کیا ہے کہ میں جنوبی پنجاب یا سرائی کی صوبہ جو بنانے کی تحریک کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہوں اب پنجاب اسمبلی میں قرارداد بھی آ چکی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون بھی اس طرح کی کوئی جو صوبہ بنانے کی جو تحریک انہوں نے اعلان کیا ہے کچھ تعاون ہوگا پیپس پارلٹی کے ساتھ یا صوبہ الیکشن سے پہلے بننے کا کوئی امکان ہے حضور آپ کے سوال کے دو تن حصے ایک تو بات یہ ہے کہ یوسف عزا گلانی صاحب جو ہیں جب تک وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے سرائی کی صوبہ کا نہیں بلکہ ان کی وزارت عزمہ کے دوران پیپلز پارٹی نے قومی اسیملی میں جنوبی پنجاب کے صوبہ کی قرارداد پیش کی مصوف جو ہی فارغ ہوئے ہیں وزارت عزمہ سے اب ان کو یاد آگیا کہ اس صوبہ کا نام جنوبی پنجاب نے سرائی کی صوبہ ہونا چاہیے اور ٹارگٹ ان کا بڑا واضح ہے کہ ان کا اب یہ خیال ہے کہ چونکہ جس طرح کی سیاست انہوں نے کیا ہے تو ان کی سپیس پاکستان کی قومی سیاست میں نہ ہونے کے برابر ہے اب وہ سرائی کی عزم کا نعرہ لگا کے اپنی جگہ برا بنانے کی کوشش کریں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوٹے صوبوں کی تشکیل پہ اتراز نہیں ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبے چھوٹے ہونے چاہیے لیکن وہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ ایتھنک بیسز پہ یا وہ نسلی لسانی بنیادوں پہ ہم اگر یا جو ایک وہ مقامی اور غیر مقامی کی بنیاد پہ صوبے بنانے کی بات کریں گے تو پاکستان تقسیم در تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جائے گا ہماری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بہاولپور کی جو صاحب کا ریاست ہے ون یونٹ بنانے سے پہلے کمیٹمنٹ کی گئی تھی تو اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے پنجاب کی تقسیم کا بعض لوگوں کو بہت شوق ہے تو کر لیں بھائی آپ پنجاب کی تقسیم بہت بڑا صوبہ ہے جواز موجود ہے آپ ایک صوبہ بہاولپور میں بنائیں اور جو ریسٹ آف ساؤس پنجاب ہے وہاں بھی آپ ایک صوبہ بنا لیں لیکن اس کا پروسیجر جو کانسٹیوشن میں ہے اس کے مطابق جانا پڑے گا نعرے لگا کے صوبہ نہیں بنے گا مجھے نہیں محسوس ہوتا ہے کہ صوبہ الیکشن سے پہلے بن پائے گا کیونکہ قومی کمیشن بننا چاہیے اور ہزارہ جنوبی پنجاب بہاولپور جہاں بھی صوبہ کی ڈیماند موجود ہے وہ قومی کمیشن جو ہے وہ بیٹھے وہ تمام عوامل کا جائزہ لے کے تو اس کے لیے ریکمینڈیشنز کریتا ہے بہت بہت شکریہ خاجہ صاحب اب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے دیکھا کہ وہ بہت کچھ سیخ پاوی ہوئے اور حالانکہ آپ نے جو بات پوائنٹ اوٹ کی تھی وہ سامنے ٹی وی پہ نظر بھی آئی تھی جب کہ وہ گلانی صاحب پہ تو انہوں نے اپنا برم ہوئے بھی مگر بات یہ ہے کہ صوبہ ان کے لیے ایک بڑا نازک معاملہ ہے سٹرانگ ہولڈ پنجاب ہے تو یہ بیسیکلی اب یہ بظاہر باتیں ہوتی ہیں اس میں کمیشن بنا دیں ایتھنک بیسز پہ نہیں ہونا جائے یہ تو پبلک کنزمشن کے لیے بات ہوتی اصل بات کیا ہے خبر کیا ہے اس میں خبر یہ ہے کہ اگر یہ بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت یہاں پہ ایک اور پاور بیس بن جائے گی جس سے یہ تو یہ بیسیکلی نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ صوبہ بنے صوبہ بنے لیکن اس کو اپن لی آپ مخالفت بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جس طرح بھی ایک نوجوان ہمیں فون کیا فخر الدین نے وہاں سے کہ وہ اس کو بنانا بھی چاہ رہے ہیں تو بارال اچھا اس میں ان کی جو ایک بات تھی اس میں ایک جس بات میں سمجھتا ہوں بڑی انہوں نے اہم بات کی کہ جو پولٹیکل پارٹیز کے ورکرز ہیں انفرچنیٹلی وہ اتنے ٹرینڈ نہیں ہیں وہ کنڈوں کے حوالے سے جس بات پر وہ سیخ پا بھی ہوئے کہ دیفنیٹلی اگر شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب یا یوسف رضا گلانی صاحب کے کسی جلسے میں کنڈے ہمیں فوٹی نظر آتی ہے تو اس سے یہ تاثر لینا یا یہ سمجھنا کہ اس اب ایک سیکنڈ کہ بھئی اس کو کوئی پارٹی لیڈرشپ نے اس کی ہدایت کی ہے وہ اس سے ثابت نہیں ہوتا اب ایک جو چیز ہے نا کہ پولٹیکل پارٹی ورکرز کی ٹریننگ میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اس ملک میں اگر آپ نے جمہوریت اور سیاست کو مضبوط دینا تو ان سیاسی جماعتوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی یہ سیاسی جماعتوں میں فریضہ ہے لیکن انہوں نے اس بات آپ کے نیاب کے چیئرمین کہتے ہیں کہ چھے سے آٹھ ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے وہ ورکر کرتے ہیں وہ مزدور کرتا ہے کہ آن سے ٹریننگ لے ورکر وہ جب اپنے بڑوں کو فالو کرتا ہے ہم ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں تو کوئی ٹریننگ سینٹر بنا دے پھر اس کو ادل بھیج جاتے ہیں ان کو بات یہ ہے کہ یہ نیاب کے ایک چیئرمین زمدار آدمی ہے وہ اس ملک میں چھے سے آٹھ ہر بروپے کی کرپشن کر رہے ہیں کرپشن کون کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہو نیاب کے چیئرمین اب سیاسدان تو نہیں ہے نہ وہ کسی سیاسی پالٹی کو یہ وہ بات دیکھیں بات وہ کر رہے ہیں سیاسی ورکرز کی ٹریننگ کی جو سیاسی جماعت کا فریضہ ہوتا ہے کہاں سی اپنی ٹریننگ لے اپنی لیڈر کو دیکھ کے ٹریننگ لے گا میں یہیئرز کر رہا ہوں ان کو تو آپ کہتے ہیں آپ نیک ہو جو بلکل بلکل سیدھے چلے یہ پوائنٹ بھی آپ کا سالیڈ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر سیاست کو مضبوط کرنا ہے اس ملک میں تو جو ایک سیاسی پروسس ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اس کو شروع کرنا ہوگا وہ پروسس یہ ہے کہ جناب اس میں ایک گدی بنی ہوئی ہے گدی نشین ہے اس کی فیملی میں وہ آگے چلتا ہے یہاں پیپلز پارٹی کی یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ راجہ صاحب یا یہ باقی لوگ جو آئے ہیں وہ خانوادے سے باہر ہوئے ہیں باقی سب پارٹی میں آپ دیکھ لیں تو کیا ہے کہ جناب وہ جس طرح ایک ہوتا ہے اس کا نظام ہوتا ہے جس طرح آپ جہداد انہیرٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہو رہا ہے نہیں بہت ساری دوسری سیاسی جماعتیں میں جماعت اسلامی میں کوئی انہیرٹ نہیں ہوتا ایمکیوئم میں کوئی اس طرح انہیرٹ نہیں ہو رہا وہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں چلے آپ کی خبروں کی طرف آتے ہیں جو مین پارٹیز پاور میں آ سکتی ہیں یا آ رہی ہیں آپ کراچی کا کچھ ذکر کر رہے ہیں یہ بڑی بڑی خبریں تو ہوگی ذرا چھوٹی لوگوں کی بات بھی کر لیتے ہیں دو سو تین بیلڈنگز کراچی میں جو ان کا ایک بورڈ ہے س بی سی اے جسے کہتے ہیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی یہ دو ہزار کے قریب جاری نوٹسز جاری کر چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ دو سو تین بیلڈنگز جو ہیں ایک تو وہ رپیربل نہیں ہیں ان کی اب مرمت نہیں ہو سکتی اور دوسرا یہ کہ اس میں اب جو مانسون آئے گا اس میں ان کے گرنے کا بھی بڑا خطش ہے اب وہ لوگ ابھی تک وہیں ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں یہ لوگ جو وہاں رہ رہے ہیں اور دو ہزار آٹھ سے ان کو یہ نوٹسز بھی دیے جا رہے ہیں مگر معاملہ صرف نوٹسز سے حال نہیں ہوتا آپ کو ان کے لیے کوئی پیرلل جگہ جو مناسب جگہ ہو کیونکہ جو جگہ ان کو بتائی جا رہی ہے اس پر وہ ویلنگ نہیں ہے جانے کے لیے تو کیا یہ یہ بھی سیاست کا ایک اس ہے یا نہیں ہے یہ کوئی ایشو ہے یا نہیں ہے یہ ہزاروں لوگوں کی جو زندگی ہے اس کا کوئی یہ یہ نیٹو سپلائی سے چھوٹا معاملہ ہے یہی ایشو ہے کہ یہ جس طرح ہم پوائنٹ اوٹ کرتے رہتے ہیں یہ باتیں کہ یہ تمام ایشوز کو جب آپ نے اگنور کرنا ہو یا آپ ان کو ایڈریس نہ کر سکتے ہوں تو پھر آپ صوبوں کی طرف چل پڑتے ہیں صوبے بننے چاہیے بھئی میں ابھی کھل شکافت داز میں کہہ رہا ہوں لیکن صوبوں کے ساتھ لیکن یہ آپ ساری بات کرنے کے بعد آخر میں بکرہ کر دیتے ہیں ہاں صوبے بننے چاہیے لیکن دیگر دیمانڈ تمہیں صاحب مجھے بات پر کمل کر لیں اس کے بات ٹھیک صوبےوں کے ساتھ جوڑیں یہ دیمانڈ کہ ایک صوبے میں رہنے والے آدمی کے رائٹ کیا ہے سیٹیزن کا رائٹ کیا ہے اس کو انصاف ملے جلتے مرضی صوبے ملے لیکن لوگوں کو ان کے بنائے رائٹ ملے صوبے اس لیے بنا دیں رائٹ ملنے رائٹ دینے کے لیے ہی صوبے بنائے جا رہے ہیں بلدیاتی الیکشن جو بنے میں ان میں کتے رائٹس مل رہے ہیں اس لیے چھوٹے صوبے بنانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ بڑے صوبے میں اختیارات ایک جگہ کٹھے ہو گئے ہیں تو جو کچھ علاقے ہیں وہاں پر احساس محروم جب تک آپ پارٹیاں اپنے منشور میں یہ چیزیں کنکریٹ طور پر نہیں لے کے آتی کہ ایک بندے کا رائٹ علاج ہے یا نہیں ہر پیپ پارٹی کے منشور پیپس پارٹی کا آج بھی جا رہا ہے چار سال میں مل گیا یہ تو نہ کہیں کہ منشور میں شامل نہیں یہ نئے منشور کی بات کریں شہری ریمان صاحبہ نے لے کے آتے ہیں لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنا تمام سیاسی جماعتوں کے منشور میں شامل ہے پرابلم یہ ہے کہ اس میں عمل نہیں ہوتا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا آپ ایک نئی کہانی سنا رہے ہیں کس کی گلتی ہے یا اس پہ بھی انہیں معاف کر دیں یا اس پہ اس کا دفاع شن کر دیں میں اور آپ کون ہوتے ہیں معاف کر رہے والے سزا جزا کا فیصلہ مجھے نہیں پتا آپ نے وہ منشور پڑھا میں نے پڑھا جو شہری ریمان صاحبہ نے لکھا تھا وہ نوے دگری سے وہ یوں ہٹا ہے جو اس کا سیونٹی کا منشور تھا اس لیے میرے خیال میں ایک دن دونوں سامنے رکھ لیں گے میں ایک کالر لے لو میں پنڈی سامنے رہے ساتھ ایک کالر ہے یاکوبہ لے لو جی اسلام علیکم اسلام علیکم سامنے روح تازہ ہو جاتی ہے آپ کا پروگرام دیکھے ساری سیاست کا پتا چل جاتا ہے میرا نام سیمل یاکوب ہے اور مجھے پاکستانی سمجھے جا ایک تھاروی ترویم میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان سے نکال دیئے گئے یہ تو آپ اچھی طرح سمجھے بات یہ ہے کہ سارے سا بادر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوئی جلسہ کر کے کوئی جلوس کر کے کوئی لانگ بار سے ہٹ کے مجھے بتا دے کہ کون سا بندہ کون سی پارٹی کون سی مذہبی پارٹی سا بادر کو خوش نہیں کرنا چاہتی اور جو میں آپ کے پروگراموں میں سب جو اسیسمنٹ میری ہی ہے یہ سارے اس پالیسی کے کام کر رہے ہیں کہ جو سا بادر نے ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے پاکستان کو ختم کرنے کا نہ ہو اللہ تعالیٰ میرے ملک کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے یہ سارے لوگ میرے حساب سے سمیح بھائی اسی پہ کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ دیکھنے کے ہماری حوام کا کیا حال ہے اور یہ اپنے حساب آدر کو خوش کرنے کی ساہی بہت شکریہ ہے یہ حساب آدر مجھے امریکہ کو مخاطب کرتی کس کو بھی کہہ رہے ہیں حساب آدر یہ سمجھنے کی کافی لیکن ایک بات اس کالر میں آپ دیکھیں یہ کام پاکستانی اس کے دل میں محبت گیا پاکستان کی اس ملک میں بے روزگاری ہے اس ملک میں مہنگائی ہے اس ملک میں بجلی نہیں ہے اس ملک میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے لوگوں کے بچے اغواہ ہو رہے ہیں گھر سے کچھ جاتا ہے تو یہ پتہ نہیں شام کو واپس آئے گا لیکن دل سے دعا کیا نکل رہی ہے کہ خدا میرے ملک کو سلامت رکھے یہ ہے کازی صاحب عام پاکستانی جو اس ملک کے لیے ہر چیز دینے کے لیے تیار ہے اور انفرچنیٹلی اس وقت ہمیں جو اوپر بیٹھوے لوگ ہیں ان کا ڈسکنیکٹ ہے وہ یہ سب کچھ دے نہیں رہے کاش وہ یہ بات سننے میں یہاں پر ایک اگر اجازت دیں مجھے تو میں نے شروع میں بیان کی تھی خبر ایک کیا کسی انسان کا نام ہے سوچ کا نام تھا یا کوئی وبا تھی جو ہمارے خون میں سرائیت کر چکی ہے یہ بڑا زبردست دیکھ میں حوالہ دوں گا اس آرٹیکل کا جو محمد انیف صاحب نے لکھا ہے جس میں وہ اگر اجازت دیں تو چند لائنے اس کی پڑ دوں جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کا نعرہ سنتا ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ان دیوانوں کو سمجھاؤں کہ نہیں بھٹو تو فانسی پر جھول گیا اور تمہیں دکھاتا ہوں کہ کون زندہ ہے تمہاری سڑکوں چوکوں اور تمہاری ریڈیای لہروں پر ان کا یہ کہنا ہے ان میں قانون میں اس قانون کی حفاظت کرنے والوں کے زمیر میں اور پھر وہ کہتے ہیں وہ زندہ ہے آسیہ بی بی کی کال کوٹھڑی کا پہرہ دار ہے وہ ہر احمدی ہر شیعہ ہر بندہ اور ہر عیسائی کے سر پر ان کے مزار پر دمال ڈالنے والوں یا رسول اللہ کہنے والوں یا ننگے سر نماز پڑھنے والوں کو بھی لٹکتی ہوئی تلوار ہے کس نے وہ گوٹ چنی کی باتی اور جو آخر میں جو کائی صاحب جو انہوں نے اس مضمون کا اختتام کیا ہے نا وہ انہوں نے یہ کیا ہے جب احمد پور شرکیہ کے چنی گوٹ چوک پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک ملنگ پر تیل چھڑکنا شروع کرتے ہیں تو وہ اس حجوم میں شامل ہر شخص کے دل میں زندہ ہے جب ملنگ کو آگ لگائی جاتی ہے اور وہ چیختہ ہے تو لوگوں کی صفاکانہ خاموشی میں سے یہی آواز آتی ہے دیکھو میں زندہ ہوں یہ ہے وہ سوچ جو آج ہمارے تمام مسائل کی جو پرابلم اگر اس بات میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں محمد نعیف صاحب لیکن پھر شاید اس ادارے میں یہ بات نشر نہیں ہو سکتی تھی کہ اس سوچ کا جنم کہاں ہوا تھا سکسٹیز میں کس سطح نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ریلیجس فنڈمنٹلزم کو کول وار میں استعمال کرنا ہے یہاں پینتیس چالیس ہزار یہ جسے آج ٹیررسٹ کہتے ہیں اور تب مجاہدین کہتے تھے اور زیاؤ لک زندہ ہے تو میرے خیال میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی اس کے ہی لکھ دینا چاہیے کہ یہ بقاعدہ ایک پلاننگ کے ذریعے اس افرید کو پیدا کیا گیا تھا اور آج تیب کی زندہ رکھا جا رہا ہے میں ایک کالر لے لوں نہور سے ہمارے ساتھ ہے نویدہ لائو سلام علیکم جی میں ایک تو آپ کے سوال کے متعلق بات کرنا چاہ رہا تھا جو آپ نے دفاع کانسل کے بارے میں کیا ہے ہمارے ایزا پاکستانی پھر سمی صاحب نراز ہو جائیں گے ویسے میری بات سے لیکن ہمارے ایزا پاکستانی ہونے پہ دفاع کانسل کا جو یہ اس وقت کا یہ سٹیپ ہے میرے حساب سے تو جی بہت اچھا ہے کیونکہ ہمیں اپنے حساب سے جو یہ جو نیٹو سپلائی ہے اس کو ہر حال میں روکنا چاہیے اچھا دوسرا یہ ہے کہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نیٹو سپلائی برائے نام ہماری روکی تھی نوملی اور ہر چیز میں جو جتنے عرصے انہوں نے کہا ہے رکی رہی ہے ایک بھی کنٹینر ایسا نہیں تھا جو روکا گیا ہو روز کے پانچ سو کنٹینر جا رہے تھے میں نے خود سپلائی برائے بہت شکریہ نوید آپ کا ایک خبر کائی صاحب کی خبر ہے بہت امپورٹنٹ مسلمان عورت کا جو نکاب نوچے گئے نکاب انہوں نے اس کو نوچ لیا اس کے بعد اسے اس ملک نے سزا دی اس کے مجسٹیٹ نے اسے سزا دی چھ منتے وہ جیل میں رہے گا اس کے بعد کمیونٹی سرویس کرے گا اور کھانی ہو مگر ہم کیا کرتے ہیں شاہدی روز سمیس صاحب کی وہ خبر میں انین نہیں آتی بعد ذکات جیاد کرتے ہیں کہ وہ بچی نے وہ جو ہے زیر پی کے اپنے آپ کو ختم کر لیا کیونکہ ہم اس کو انصاف ایک تو اس کو لوٹ لیا اس کے روح پہ اور زخم لگایا اور اس کے بعد اسے مجبور کیا کہ تو مر جاؤ تو یہ یہ بھی دیکھیں یہ ان سوسائٹیز کو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ان کو کتنا برا بلا بھی کہتے ہیں مگر ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ اس سوالے سے میں نے خواہد آخری ذکر کروں گا پروفیسر وارس میر مرحون کا میرے استاد بھی تھے یونیورسٹی میں صحافی بھی تھے لیکن صرف اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت بڑے آدمی تھے بڑا ان کا نام تھا کولم نگار بھی تھے سب پوچھ تھے اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا اسی فکر میں رہتے تھے اور ان کا جو اس دنیا سے جو وہ گئے اس لیے گئے بچہ تھا ان کا فیصل میر اس کو مقدمہ جھوٹے مقدمہ قتل میں پھزایا اسلامی جمعیت طلبہ نے جماعت اسلامی نے اس پریشر اتنا پریشر کیا کہ وہ بل آخر نو جولائی کو ہم سے رخصت ہو گیا میں آج یہ سوچ رہا تھا کاجی صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ایسے استاد اور ایسے صحافی کہاں سے بھن لے کیا ہے ایک شیئر پڑھنا چاہتا ہوں جن کے لہو سے نکھر رہی ہیں یہ سرسبز ہمیشگیاں عزلوں سے وہ صادق جذبوں تیب رزقوں والے تھے بہت شکریہ بہت شکریہ سامی صاحب آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے فیڈ بیک دیجئے خبر ایڈ دنیا ٹی وی ڈا ٹی وی پر اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی